ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا آپ کو بتائیں کہ نگرہ حکومت اور اتنا کام کے منتخب حکومت کو بھی شرما دیا اللہ کا کرم ہوا اور پنجاب کی عوام کی قسمت کھل گئے محسن نقمی کی صورت میں ایک غیر معمولی صلاحیتوں سے بھرپور نگرہ وزیرعالہ ملا جس نے دن دیکھا نہ رات گرمی دیکھی نہ کراکے کی سر تھی نگرہ حکومت نے ان کی سربراہی میں برسوں کے منصوبے مہینوں میں مکمل کر ڈالے برسوں کے منصوبے مہینوں میں مکمل کر دیئے نگرہ حکومت اور اتنا کام کے منتخب حکومتوں کو بھی شرما دیا اللہ کا کرم ہوا اور پنجاب کے عوام کی قسمت کھل گئے محسن نقمی کی صورت میں ایک غیر معمولی صلاحیتوں سے بھرپور نگرہ وزیرعالہ ملا جس نے دن دیکھا نہ رات گرمی دیکھی نہ کڑاکے کی سر دی نگرہ حکومت نے ان کی سربراہی میں برسوں کے منصوبے مہینوں میں مکمل کر دیئے صحت سولیات میں بہتری کامیشن تیزی سے جاری مزیرعالہ محسن نقمی نے ملتان کے پچانوے سالہ پرانے حسبتالوں کو جدید سولیات سے راستہ کر دیا چلڈن کمپلیکس کی تزینوں اور آرائش مکمل جدید مشینری اور نئے بیٹس پہنچا دیئے گئے بلکہ پچاس بیٹس کا وارڈ مکمل کر دیا گیا دین چلڈن کمپلیکس پروفیسر ڈاکٹر کاشف چشتی نے بتایا کہ وزیرعالہ کی ہدایت پر صرف چار ماہ کی قلیل مدت میں سٹیٹ آف دی آرڈ وارڈ تیار کیے اس بار وارڈ دے کر وزیرعالہ کو خوشی ہوئی ان کا کہنا تھا کہ چلڈن کمپلیکس ملتان اب لاہور چلڈن کمپلیکس سے بھی بہتر ہے وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی صاحب آئے تھے تو یہ وہ کاریڈورز تھے اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کو انہوں نے دیکھا اور وہ خاص سے اس وقت انہوں نے اظہار تو نہیں کیا لیکن وہ پریشان لگ رہے تھے کہ یہ ایمرجنسی تو بچوں کی سہولیات کے لیے ناکافی ہے دین نے مزید بتایا کہ ہسپتال کے تمام وارڈز کو سٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جائے گا دوسری جانب نشتر ٹو ہسپتال کا منصوبہ آخری مراحل میں ہے جبکہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا توسیع منصوبہ اور ڈسٹرک ہسپتال کو بقائدہ فعال کر دیا گیا ہے کیامرامین ماجد کے ساتھ بلال نیازی روحی ملتان پنجاب کی نگران حکومت کا کامیاب ترین ایک سال مکمل ہو گیا وہ کلا بھی نگران وسیعالہ پنجاب کی ایک سالہ کارکردگی کے معطرف ہیں پنجاب حکومت کی باگ دور سنبھالے ایک سال مکمل ہو گیا جنرل سیکٹری ہائی کورٹ بار ملتان مارسیب قادر کا روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ موسین نکوی نے ہائی کورٹ بار ملتان کو ایک کروڑ پے کا چیک دیا انہوں نے پنجاب کی مختلف ڈسٹرک بارس کو بھی پچاس پچاس لاکھ روپے کا چیک دیئے ہیں جس سے بار میں ترکیتی کام کروائے گئے ہیں چیف منسٹر ہیں انہوں نے ہمیں ہائی کورٹ کو بھی ایک کروڑ روپے کا فنڈ دیا تھا جو کونسٹویشن میں بھی پروائیڈڈ ہے تو اس ایک کروڑ روپے سے آپ ابھی مطبعی نے پکچرائز کریں دیکھیں ہم نے اپنے بارحال کو کافی اپگریڈ کیا ہے مارسیب قادر کا مزید کہنا تھا کہ نگران حکومت کے تعاویوں سے ہائی کورٹ بارحال کی تصین و آرائش کی گئی ہائی کورٹ بار میں واش رومز کینٹین سمیت دیگر ترکیاتی کام بھی کروائے گئے ہیں نگران حکومت نے ایک سال میں پنجاب بھر کے سبتالوں تھانوں سمیت ہر محکمے میں زبردست کام کیے ہیں جو کہ قابل تحسین ہیں اس نگران حکومت جو محسن نکوی صاحب کی قیادت میں پنجاب میں قائم ہے اس میں اور عام جو روایتی نگران حکومت میں ایک فرق یہ ہے کہ محسن نکوی صاحب جو ہے وہ بڑی وائبرانٹ قسم طریقے سے پنجاب کو ہم نظر دیکھ رہے ہیں کہ ملتان میں ہسپتالوں کا بڑا سنگین ایک نشتر کے بعد نشتر میں سہولیات کی فراہمی کا فقدان تھا تو اس طرح نشتر ٹوس کا جو ہے بڑا قابل تحسین ہے وکلا کا کہنا ہے کہ محسن نکوی نے ایک سال میں لائنڈ آرڈر شہریوں کو سہولیات کی فراہمی سمیت تمام شعبوں میں قابل تعریف کام کیے ہیں سیاسی جماعتوں کے لیڈر بھی اسی طرح کام کرنے لگ جائیں تو ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ مار عمران نواز روحی ملتان وزیراعلا محسن نکوی نے ایک سال کے دوران ملتان میں لا تعداد ترقیاتی کام کروائے اس دوران دیگر منصوبوں کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کے تمام تھانوں کو سپیشل انیشیٹیف کا درجہ بھی دیا گیا ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر کے دھانوں کو تازین و عرائش کر کے دلہن کی طرح سجا دیا گیا پنجاب کی نگران حکومت کا ایک سال مکمل وزیراعلا محسن نکوی نے ایک سال کے دوران جنوبی پنجاب میں لا تعداد ترقیاتی منصوبوں کو آغاز کر کے مکمل کیا اس دوران دیگر منصوبوں کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کے تمام تھانوں کو سپیشل انیشیٹیف کا درجہ دیا گیا وزیراعلا پنجاب محسن نکوی صاحب نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا کہ ہم اپنے پورے کے پورے پنجاب کے ساتھ سو سنتے ستانوں کو ہم ان کی شکل جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے اسی منصوبے پر عمل درامت کرتے ہوئے گیارہ ستمبر کو جب پہلی دفعہ یہاں پہ سی ایم صاحب آئے اور انہوں نے ستانے کی حالت دیکھی یہ کیونکہ ایک پرانی بلڈنگ ہے انیس سو ستاسی میں یہ تھانہ بنا تھا اور اس کے بعد کوئی اس کی حالت پر خاصت وجہوں نہیں دی گئی ایک پورے کا پورا کانسٹرپ سٹارٹ کیا گیا سپیشل انیشیٹیف پولیس ٹیشن کے نام سے ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر کے تھانوں کو دلھن کی طرح سجا دیا گیا ہے شہریوں کہنا تھا کہ وزیراعلا پنجاب کے اس اقدام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے تھانہ اچھا نہیں تھا اب آیا ہوں ماشاءاللہ دل بہت خوش ہو ہے وزیراعلا پنجاب نے ماشاءاللہ تھانہ بہت اچھے بنائے زیراعلا محسن نکوی کے احکامات پر ملتان میں تھانہ ممتاز آباز کو سپیشل انیشیٹیف کا درجہ دیا گیا تھانے مانے والے سائلین کی فوری دادرسی کے لیے بھی کئی اقدامات کیے گئے ہیں کیمرمن آصف کے ساتھ احمر خان روحی ملتان نگران وزیراعلا کی سرمایہ کاری کے فروح کے لیے انقلابی اقدام ملتان میں پنجاب کا چوتھا بزنس فیسلیٹیشن سینٹر قائم کر دیا گیا سہولت سینٹر میں چودہ روز کے دوران ایک سو چوبیس اینو سیز کا اجراہ ہوگا زیراعلا پنجاب محسن نکوی کے سرمایہ کاری کے فروح کے لیے انقلابی اقدامات ملتان میں پنجاب کا چوتھا بزنس فیسلیٹیشن سینٹر قائم کر دیا بزنس سہولت سینٹر میں چودہ روز کے دوران ایک سو چوبیس اینو سیز کا اجراہ ہوگا صدر چمبر آف کومیرس میں راشد اقبال کا کہنا تھا کہ ون ونڈو اپریشن اس خطے کے کاروباری اور سنتی افراد کا دیرینہ مطالبہ تھا جو محسن نکوی نے پورا کر دیا یہ ہماری تاجر اور سنتی برادری کا بہت ہی دیرینہ مطالبہ تھا اور اس نے اتفاق دیکھیں کہ نگران حکومت نے ہماری بات سن بھی لی اور اس کے اوپر عمل درامت بھی کر دیا میں مبارک بات دیتا ہوں چیف منسٹر پنجاب صاحب کو معروف سنتکار نظیم احمد شیف کا کہنا تھا کہ نگران حکومت نے کم عرصے میں انقلاب اقدمات کے جنبی پنجاب کی سنتی برادری اس سے مستفید ہوگی اتنا شانداز ٹیپ ہے اسے برقرار رکھا جائے تاکہ جو بزنس ہے وہ جتنا بڑھے گا اتنا ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا ملک کے اندر روزگار آئے گا ملک کے اندر ٹیکسز ہی کٹھے ہوں گے تو فیچر یہی ہے کہ ہم فسیلیٹیٹ کریں لاہور گجرہ والا اور سیالکورٹ کے بعد اب ملتان میں بھی بزنس پیسیلیٹیشن سینٹر نے کام شروع کر دیا سینٹر میں بائی سبائی اور دو وفاقی میکمہ سروسز فراہم کرنے میں مصروف ہیں سید صحب بخاری روحی ملتان محسن سپیڈ نے نہ صرف دو ہزار تیس میں شروع کیے گئے بڑے منصوبیں مکمل کیے بلکہ سالہ سال سے رکے ہوئے منصوبوں کو بھی تیزی سے مکمل کیا ملتان میں دربار شاہ شمس اور دربار موسیٰ پاک شہید کی اپگریڈیشن کا کام بھی محسن سپیڈ سے مکمل کیا گیا ملتان میں دربار شاہ شمس کے لیے 388 ملین اور دربار موسیٰ پاک شہید کے لیے 102 ملین روپے کا فنڈ مختص کیا گیا اس فنڈ سے دونوں مزارات کی اپگریڈیشن کا کام محسن سپیڈ سے مکمل کیا جا رہا ہے جو احتتاوی مراحل میں داخل ہو چکا ہے وزیرالہ محسن نکوی نے جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے جو کام کیے اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا امام بارگاہ ہے اور امام بارگاہ کی چھتری پلیس کا کام تھا اور اس کے ساتھ پیچھے ایک بیلڈنگ تھی جس کو ہم نے ڈیمالش کر کے دوبارہ نئے سیرے سے بنایا ہے تو اس کی چھت کی شٹرنگ بغیرہ کھل چکی ہے اور اب پلاسٹنگ اور اس کے فلورنگ کا کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ دربار شاہ شمس اور موسیٰ پاک کی اپ گریڈیشن ایک بڑا پروجیکٹ ہے محسن نکوی کی ہدایت پر محکمہ اوقاف اور کمیشنر کو دونوں پروجیکٹ جلد از جلد مکمل کروانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہے دربار کے اندرونی اور بیرونی حصوں پر کام استتامی مراحل میں داخل ہو گیا دربار شاہ شمس پر ظاہرین کے لیے وسیر یہائش گاہ لنگر خانہ اور وضو خانہ مکمل ہو چکا ہے موسیٰ نکوی صاحب تشریف لائے تھے دربار شاہ شمس پر تو میں نے ریکویسٹ کی تھی باقی موریدین نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں ظاہرین کے لیے سہولیات نہ کافی ہیں تو ان کی میربانی سے پہلی دفعہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شاہ شمس سرکار کا بھی کام ہو رہا ہے اور امام بارگاہ دربار شاہ شمس پر بھی کام شروع ہوا ہے جس میں یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے ظاہرین آتے ہیں محارم پہ سفر میں یا دوسرا یا آمین کے لیے مسافر خانے بن رہے ہیں وضو خانے بن رہے ہیں اور لنگر خانے بن رہے ہیں دربار کے اندرونی حصتوں پر بھی کام جلد مکمل ہو جائے گا سب سے بڑا توفہ ظاہرین کے لیے رہائش گاہ کا انتظام اور وضو خانہ ہے دربار کے فرش اور گمبت پر بھی کام مکمل ہو گیا ہے دربار کے اپگریڈیشن ملتان کے ظاہرین اور شہریوں کے لیے محسن نکوی کا بڑا توفہ ہے کیمرمین آمیر شاہ کے ساتھ نادر مظہر روحی ملتان سہے سہولیات میں بہتری کامیشن جاری ایک سال میں بہاولپوریوں کی قسمت بدل دی پچاس سال بعد سہت کے شعبے میں انقلاب جنوب پنجاب کی دوسری بڑی علاج کا پہلی بات جدت کی جانب کامز ہیں ستائیس ہزار چولستانیوں کو پنتالیس سال بعد مالکانہ حقوق مل گئے چولستان کو لائف سٹوک ایمرجنسی کے تحت میڈ زون کا درشاہ دیا گیا موسی نکوی کو وزارت عالیٰ کو دہ سنبھالے ایک سال مکمل ہو گیا اس دوران بہاولپوریوں کی قسمت بدل گئی زراعت لائف سٹوک اور سہت کے شعبہ میں ریکارڈ ترکیاتی کام کروائے گئے بہاولپورڈ ڈویجن میں دو اشاریہ تیرہ میلین ایکڈ پر کپات کارس کر کے ریکارڈ قائم کیا گیا چولستان کو لائف سٹوک ایمرجنسی کے تحت میڈ زون کا درجہ دیا گیا ستائیس ہزار چولستانیوں کو پنتالیس سال بعد مالکانہ حقوق ملے جنوبی پنجاب کی دوسری بڑی علاج کا وکٹوریا اسٹال میں پچاس سال بعد ترکیاتی کاموں کے لیے تین ارب اسی کروڑ پیک فنڈز جاری کیے گئے اوپی ڈی سمیت نو وارڈ کی تہزین و عرائش کا کام اکتیس جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا چودہ سال سے تاخیر کا شکار پاکستان کا سب سے بڑا بون میرو اینڈ تھیلسیمیا سینٹر جون میں مکمل ہوگا پروڈیکٹ کے لیے تین ارب جاری کیے گئے وکٹوریا اسٹال کی تہزین و عرائش کے بعد جنوبی پنجاب کے مریضوں کو جدید سہولیات میسر آئیں گی تاہر جویا روحی بہاولپور نگران پنجاب حکومت کا ایک سال مکمل دیرہ غازی خان میں سہید کے شعبے میں انقلاب آ گیا سردار فتح محمد بزدار انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہسپتال مکمل ہونے کے قریب پہنچ گیا کارڈیک مریضوں کو اب علاج کے لیے کسی دوسرے شہر نہیں جانا پڑے گا نگران وزیرالہ پنجاب محسن حکوی کا ایک سال بےمیسا دیرہ غازی خان میں ریکارڈ ترکیاتی مقام مکمل ہوئے سہید کے شعبے میں انقلاب آ گیا سردار فتح محمد بزدار انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہسپتال مکمل ہونے کے قریب پہنچ گیا جبکہ انجیو گرافی و انجیو پلاسٹی کا عمل جاری ہے کارڈیالوجی ہسپتال میں اوپی ڈیو اور ایمرجنسی سرویسز کا آغاز بھی ہو چکا ہے وزیرالہ محسن حکوی اسی ہفتے میں افتتاح کریں گے سردار فتح محمد بزدار انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جدید مشنری لگا دی گئی شہریوں نے بتایا کہ نگران وزیرالہ محسن حکوی کی خصوصی دلچسپی سے منصوبہ مکمل ہوا دل کے مریضوں کو پہلے ملتان یا دیگر شہروں کو جانا پڑتا تھا ہسپتال میں علاج کے لیے آئے مریض حولیات سے مطمئن ہیں علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال کے مدر اینڈ چائلڈ بلوک اور ایمرجنسی اوپیڈی کا کام بھی اسی سال مکمل ہو جائے گا کیامرہ میں نے مجتبہ سرور کے ساتھ آشر شفاق روحی ڈیراغازی خان نگران وزیرالہ محسن نقفی کا ایک سال انہوں نے اس ایک سال کے دوران پنجاب بھر میں ریکارڈ ترقیاتی کام مکمل کروائے مزفرگڑ کے کئی منصوبے بھی مکمل ہوئے جبکہ متعدد منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے وزیرالہ نے اپنی کابینہ کے ہمراہ مزفرگڑ کا دورہ بھی کیا ایک سال بے مثال محسن نقفی کو وزارتیالہ قودہ سنبھالے ایک سال مکمل ہو گیا اسی دوران مزفرگڑ سبزی منڈی روڈ، تھرمل روڈ، بہاری کلونی سڑک کی تعمیر اور تھانہ صدر کی نئی امارت مکمل ہوئی جبکہ چاروں تحصیلوں میں رابطہ سڑکوں کی تعمیر کا کام جاری ہے کچھائری چوب پر پیاس پارک کی تزین و عرائش کا کام بھی پایا تکمیل کو پہنچا پریس کلپ کو ڈیجیٹل سسٹم کے لیے 20 لاکھ روڈ کی گرانٹ بھی دی گئی محسن نقفی صاحب جو وزیر اعلیٰ کو ایک سال ہو گیا مکمل کیا یہاں پر مزفرگڑ میں بہت عالی کام ہو رہا ہے ان کی بہت اچھی تاریبی ہو رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اگلے سال محمود کوٹ روڈ مکمل ہو جائے گا اپگریڈیشنل کمپلیکس ڈسٹک ہیڈگوارٹر ہسپتال کی اپگریڈیشن اور فیصلہ شیٹیم کی تزین و عرائش کا کام جاری ہے زفرگڑ کے دیگر مسائل جو ہیں وہ ان کی ذاتی توجہ سے وہ حل ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے وزیراعالہ پنجاب محسن نکوی صاحب کے ان اقدامات کو بہت تحسین کی نظر سے دیکھتی ہے اور انہیں سراتی ہے مزفرگڑ کے شہریوں نے ریکارڈ ترقیاتی کام کروانے پر وزیراعالہ پنجاب محسن نکوی کا شکریہ آدھا کیا اپکہ امرہ ٹیم کے ہمراہ آمیر ڈوگر روحی مزفرگڑ نگران وزیراعالہ پنجاب بوسن نکوی بے مثال میہوالی میں چونسٹ منصوبیں مکمل ہوئے ایک ارب اٹھاسی کروڑ روپے خرچ ہو گئے بیالیس کروڑ روپے اٹھائیس فروری سے قابل خرچ کیے جانے ہیں نگران وزیراعالہ پنجاب محسن نکوی کے دور حکومت میں میہوالی کے ترقیاتی کاموں کے لیے دو ارب تیس کروڑ روپے جاری کیے گئے گزہشتہ سال جولائی سے لے کر اکتوبر تک ایک ارب تیس کروڑ روپے کی لاغت سے چھپن ترقیاتی منصوبیں مکمل ہوئے نگران سرکار نے اکتوبر دو ہزار تیس میں میہوالی کو مزید ایک ارب روپے کے فنڈ جاری کیے جن میں سے اٹھاون کروڑ پے کی لاغت سے روڈ سیکٹر کے آٹھ منصوبیں مکمل ہوئے جبکہ اٹھائیس فروری تک بیالیس کروڑ پے زیر تعمیر منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے وزیراعالہ محسن نکوی کے علاوہ میہوالی کی تاریخ میں کسی دوسری نگران حکومت نے اتنے فنڈ جاری نہیں کیے کیمران شراز اکبال کے ساتھ اختر مجاز میہوالی پنجاب سوار دیا اب کرکٹ کی ہے باری وزیراعالہ محسن نکوی جیئرمین پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی مقرر نگران وزیراعظم نے محسن نکوی کے تقریری کی منظوری دے دی محسن نکوی رکوم بننے کے بعد جیئرمین پی سی بی کے الیکشن کے لیے اہل ہوں گے وزارت بین السبائی رابطہ محسن نکوی کی تقریری کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی پنجاب سوار دیا اب پرکٹ کی باری ہے وزیراعالہ محسن نکوی جیئرمین پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی مقرر ہو گئے الیکشن کمیشن نے سرگودہ کے قومی حلقوں اینے تیراسی اور پچاسی میں انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ قلعدم کر دیا تحقیقات میں حیران کن انکشافات درخواست گزارنے انتقال کر جانے والے امید بار کے جانی سیٹیفیکیٹ کی بنیاد پر انتخابات ملتوی کرانے کا مطالبہ کیا تھا اب دونوں حلقوں میں انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں اینے تیراسی اور اینے پچاسی میں الیکشن ملتوی کرانے کے کیس کی سمات ہوئی ڈی آر او سرگودہ اور ریٹرننگ افسران پیش ہوئے نون لیگ کے امید بار نے موقف اختیار کیا کہ ریٹرننگ افسران کا نوٹس ملا کہ آپ کے حلقے میں امیدوار کا انتقال ہو گیا انتقال کرنے والے امیدوار کا ڈیس سیٹیفیکیٹ پندرہ جنوری کا ہے تحقیقات کرنے پر پتا چلا کہ صادق علی کا انتقال دو جنوری کو ہوا تین جنوری کو نماز جنازہ ہوئی اس معاملے میں جال سازی کی گئی انتخابات ملتوی نہ کیے جائیں روہی نیوز بھی انتخابات ملتوی کرانے کی نرونی کہانی سامنے لے آیا امام مسجد نے بتایا کہ صادق علی کی نماز جنازہ تین جنوری کو پرہائی گئی تھی جانا مسجد باب الاسلام چک نمبر ایک سو بطالی میں نے حلفا یہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے محمد صادق علی ولد الف دین کا جنازہ چک نمبر ایک سو بطالی جنوبی چھوٹی میں تین جنوری کو زہر کی نماز کے بعد دو بجے ادا کیا گیا اور جنازے کے بعد اسی چک نمبر ایک سو بطالی جنوبی چھوٹی میں اثر سے پہلے پہلے تدفین بھی کی گئی باقی یہ جو جیس سٹیفیکیٹ بنایا گیا ہے پندرہ طریقہ کا یا تیرہ طریقہ کا یہ بالکل جوٹ ہے حقیقت یہ ہے کہ دو کو ان کی وفات ہو رہی ہے کیس کی سماعت کے بعد الیکشن کمیشن نے ریٹرنڈنگ افسران کے نوٹیفکیشن منصوب کر دیئے اب اینے تراسی اور اینے پچاسی میں انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے الیکشن قریب ہیں اور تیاریاں بھی جاری ہیں اسی طرح دیرہ غازی خان میں الیکشن کی گہما گہمی مختلف چوکوں اور چوراہوں پر پینا فلیکسز کی بہار ہے انے ایک سو پچاسی کے امیدواروں کی جانب سے انتخابی مہم زور شور سے جاری ہے دیرہ غازی خان میں انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی امیدواروں کی جانب سے کارنر میٹنگز کا سلسلہ جاری شہر کے مختلف چوکوں اور چوراہوں میں پینا فلیکس آویزہ کر دیے گئے انے ایک سو پچاسی میں پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار دوست محمد خوصہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ زرتاجگل امیدوار محمود قادر خان جماعت اسلامی کے شیخ عثمان فاروق جمعیت علماء اسلام کے عبدالسلام ناصر اور دیگر امیدوار میدان میں ہیں مسلم لیگ نون نے انے ایک سو پچاسی پر کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا سردار اویز لغاری اور سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے ازاد امیدوار محمود قادر کی حمایت کا اعلان کر دیا انے ایک سو پچاسی پر شدید سردی کے باوجود انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے تمام امیدوار اپنی اپنی جیت کے دعوے کر رہے ہیں کیمرامین موجتبہ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق روحی ڈیرہ غازی خان ملتان میں گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے آٹو شو سجایا گیا ہے ملتان میں گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے آٹو شو سجایا گیا جس میں تین سو سے زائر گاڑیوں کی نمائش کی گئی سو سے زائر ہیوی بائیکس بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی دودھ راست سے آئے شہری اپنی پسندیدہ گاڑیاں دیکھنے آٹو شو میں پہنچے بہت ہیلڈی ایکسرسائز ہے بائیکرز کے لیے بھی اور اس کے علاوہ جو ینگسٹرز بھی میں یہاں پہ ایڈرین شو دیکھنے آئی ہوں اور یہاں پہ گاڑیاں اتنی کمائل کی ہیں مجھے بہت ہرانی ہو رہی ہے اور یہاں پہ آکے مجھے بہت اچھا لگا ہے آرگینائزر سلمان کا کہنا تھا کہ آٹو شو گاڑیوں کے شوقین افراد کی دلچسپی کے لیے سجایا گیا ہے یہاں سیکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں اور ان کو دیکھنے والے موجود ہیں یہاں نئے دور کی گاڑیاں اور ہیوی بائیک بھی موجود ہیں موڈیفائیڈ پروجیکٹ کارز بھی ہیں یہاں پر اس کے علاوہ لکشری سپورٹس کارز بھی ہیں ہائپر کارز ہائپر کارز سپورٹس کارز بھی ہیں اور اس آٹو شو کرانے کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں بہت ساری جگہ پر بہت سارے لوگوں میں کارز کی ایویرنس شوق موجود ہے پایا جاتا ہے آٹو شو میں آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ بائیک اور کار لوگرز کے لیے یہ شو ایک بہترین سرگرمی ہے یہاں آ کر اپنی من پسند گاڑیاں دیکھنے کو ملی اور گاڑیوں کے بارے میں جاننے کا بھی موقع ملا ہے کیمرمن زین سہیل کے ساتھ عرشبہ عاصف ملتان اس سپورٹ کے ساتھ نیوز بولٹن سے فلوا کتنا ہی ہیں